موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر کے نام ہے ٹریکنویٹرک فنکشنز اینڈ دیر گرافز ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں ڈومین اینڈ رینجز پچھلے لیکچر میں ہم نے سائن کوسائن اور ٹینجنٹ کی ڈومینز اور رینجز فائنڈ کی ٹھیک ہے اور اس لیکچر سے بھی ہم یہی ٹاپک ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اب ہم کارٹ سیکنٹ اور کوسیکنٹ کی ڈومینز اور رینجز فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں کارٹ کی فائنڈ کرتا ہوں ڈومینز اور رینجز آف کارٹینجنٹ فنکشن ٹھیک ہے کارٹ فنکشن کی ہم نے ڈومین اور رینج فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہی فگر چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو وہ میں فگر ڈراؤ کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو پوزیٹیو وائ ایکسے ایکس ایکسز اور وائ ایکسز ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں یعنی کہ ایکس وائی کوارڈنیٹ سسٹم ٹھیک ہے یہ ہے پوزیٹیو ایکس ایکسز یہ ہے نیگٹیو ایکس ایکسز یہ ہے پوزیٹیو وائ ایکسز اور یہ ہے نیگٹیو وائ ایکسز ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک ہم سرکل بھی ڈراؤ کریں گے سرکل اس کو میں تھوڑا اوپر کر دوں تاکہ تھوڑا ہمارے پاس بڑا سرکل بن جائے ٹھیک ہے تو سرکل ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں سے اس طرح سے میں ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ سرکل تو اس کو تھوڑا سا ہم صحیح سے سرکل بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری فگر بھی اچھی بن جائے اور ہمیں سمجھ بھی اچھی طرح سے آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فگر بن رہی ہے اگر اس کو میں تھوڑا سے یہاں پر موف کرواؤں تو یہ بالکل سینٹر میں اب آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سرکل ڈراؤ کیا کارٹیزن کارڈنیٹ سسٹم کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کا سینٹر جو ہے یعنی کہ اوریجن جو ہے کارٹیزن کارڈنیٹ سسٹم کا وہ ہے اس سرکل کا بھی سینٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں پر جس پوائنٹ پر سرکل جو ہے یا ایکس ایکسس جو ہے وہ سرکل کو کٹ کر رہا ہے یعنی کہ دونوں آپس میں جہاں پر میٹ ہو رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم اے پوائنٹ کہہ دیتے ہیں اور جو دوسرا پوائنٹ ہے جو وائے ایکسس کٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سرکل کو اس کو point b کہہ دیتے ہیں a point کے coordinates کیا بنیں گے a point کے coordinates بنتے ہیں one zero اور اسی طرح سے b point کے coordinates بنتے ہیں zero one تو اب ہم نے اس کے علاوہ ایک اور arc draw کی تھی تو جو کہ اس طرح سے تھی اور وہ cut کر رہی تھی اس circle کو جس پہ اس کا نام ہم نے رکھتا ہے اس point کا p اور اس کے coordinates کا ہمیں exactly پتا نہیں ہے ان کی values پتا نہیں ہے اس coordinates کی تو ہم نے ان کے coordinates کو general coordinates لکھا تھا جس کو ہم نے لکھا تھا x اور y اور جو یہ angle بنا رہا تھا اس positive x axis کے ساتھ اس angle کو ہم نے generally theta کا نام دیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے point b سے ایک perpendicular draw کیا تھا positive x axis کے اوپر تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک triangle بن گی اور o سے لے کر اس perpendicular تک کا distance کو ہم نے x کہا اور p سے لے کر اس positive x axis کی طرف تک distance جو ہے اس کو ہم نے y کہا کیونکہ یہ vertical ہے اس لئے ہم نے اس کو y کہہ دیا ٹھیک ہے اور یہ horizontal تھا اس لئے اس کو x کہہ دیا اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو تھا hypotenuse بنتا ہے جو triangle ہماری بنی ہوئی ہے p o a ٹھیک ہے p o a نہیں بلکہ یہاں پر یہ point کو ہم نام دیکھیں گے m کا point ٹھیک ہے کیونکہ یہ a اور m جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ x ایکس کے اوپر لائے کر رہے ہیں اچھا آگے ہم مزید چلتے ہیں اس کو hypotenuse جو ہے op وہ equal to one ہے وہ one کیوں ہے کیونکہ یہ radius ہے کس کا اس circle کا کیونکہ center سے لے کر boundary of the circle تک جو distance ہوتا ہے وہ radius ہوتا ہے اور radius تو ہے چلو یہ one کیوں ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ circle جو ہے وہ ایک unit circle ہے اور unit circle کا radius ہمیشہ one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں define کر دی ہم نے figure بنا دی ٹھیک ہے اب ہم اس سے آگے ہم domains اور ranges دیکھ رہے تھے جو اس سے ہم نے sine cosine اور tangent کی تو دیکھ لی کیا ہوتی ہیں domains اور ranges اب اس کے آگے ہم cot tangent کی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو cot کس کے equal ہوتا ہے cot کا function equal ہوتا ہے cot theta کس کے equal ہوتا ہے cot theta equal ہوتا ہے one over tangent theta کے ٹھیک ہے اور tangent theta کس کے equal ہوتا ہے sin theta over cot theta کے sin theta over cot theta یا پھر ہم اس کو triangle کی form میں اگر بات کریں ٹھیک ہے تو tangent equal ہوتا ہے perpendicular over base کے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا base over perpendicular base over perpendicular equal to cot theta ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس figure سے آپ دیکھیں گے کہ base کیا ہے اور perpendicular کیا ہے ٹھیک ہے تو base آپ کو نظر آئے گی یہ x ٹھیک ہے تو base کیا ہے x اور perpendicular کیا ہے یہ ہے y جس کا ہم نے نام دیا ہے y تو یہاں سے ہمارے پاس cot theta equal آیا ہے x over y کے ٹھیک ہے تو x over y اب یہاں پر دیکھیں جس طرح سے ہم نے tangent کی جب ہم domain اور range find کر رہے تھے اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ denominator کو zero کے equal نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر وہ value جو ہے وہ undefined ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس case میں تو x تھا denominator میں اس case میں کیا ہے اس case میں y ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے y اس case میں zero نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ y zero ہوتا کہاں بھی ہے دیکھیں y کہاں پر zero ہوتا ہے یہ y ہے یہاں پر تو کہیں پر zero نہیں ہو رہا یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر zero نہیں ہے یہاں پر اگر کوئی point loom ہے تو بھی zero نہیں ہے لیکن positive x-axis یا negative x-axis یعنی کہ whole x-axis جو ہے اس پر y جو ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے یا پہلے بھی آپ کو idea ہوگا اس چیز کا ٹھیک ہے کیونکہ 910 میں بھی آپ نے coordinate system میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ positive x-axis کے اوپر y zero ہوتا ہے اور positive x-axis صرف نہیں بلکہ پورے کے پورے x-axis کے اوپر y کی value zero ہوتی ہے اور پورے کے پورے y-axis کے اوپر x کی value zero ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس case میں تو ہم y دیکھنا چاہ رہے ہیں کہاں پر zero ہے تو y zero ہوتا ہے پورے کے پورے x-axis کے اوپر ٹھیک ہے تو x-axis کے اوپر zero ہوتا ہے تو یہاں پر angle کیا کیا ہوتا ہے x-axis کے اوپر کیونکہ angle تو start ہوتا ہے positive x-axis سے تو اگر terminal arm جو ہے لائے کر رہی ہو اس کے اوپر positive x-axis کے اوپر تو angle بنتا ہے zero ٹھیک ہے اور اگر لائے کر رہی ہو terminal arm یہی والی یہ جو op ہے یہ اگر لائے کر رہی ہو روٹیٹ کر کے میں یہاں پر لے جاؤں ٹھیک ہے یہ یہاں پر بنیں تو پھر angle positive x-axis سے بنائیں تو ہمارے پاس angle کیا بنے گا پائے بنے گا ٹھیک ہے اور اگر opposite لے کر چلیں تو minus pi بنتا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی zero ہوگا تو plus pi minus pi دونوں values ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو دوبارہ سے یہاں سے start کریں دوبارہ سے اس پہ آئے ٹھیک ہے روٹیٹ کر کے یعنی کہ یہ پوری terminal arm جو ہے وہ روٹیٹ کر کے یہاں پر دوبارہ آئے تو وہ angle کتنا بنتا ہے full rotation پہ angle بنتا ہے 2 pi کا ٹھیک ہے اگر اس کو oppositely rotate کرائے جائے اس طرح سے rotate کروائے جائے یعنی کہ clockwise rotate کروائے جائے تو یہ minus 2 pi بنتا ہے تو یعنی کہ ہم plus 2 pi بھی لکھیں گے اور minus 2 pi بھی لکھیں گے اس طرح سے باقی سارے angles جو ہیں جو کہ یہ series میں آتے ہیں تو وہ بنتے ہیں وہ ان پہ y zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو theta should not be equal to zero plus minus pi plus minus 2 pi and so on ٹھیک ہے اچھا اب اس کی ہم general form بھی لکھ لیتے ہیں general form کیا بن رہی ہے اس کی theta should not be equal to اس کی zero plus minus pi to یعنی کہ یہ pi کے multiples بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں n pi یعنی اور n کو define کر دیتے ہیں n کیا ہے integers ہیں یعنی کہ n اگر zero ہوگا تو zero value آئے گی n اگر 1 ہوگا تو یہ plus pi value آئے گی minus 1 ہوگا تو minus pi آئے گی 2 ہوگا تو 2 pi value آئے گی یعنی کہ یہی same یہی چیز بن رہی ہے ٹھیک ہے یہی series بن رہی ہے تو ہم نے اس کو general form میں لکھ دیا n pi ٹھیک ہے اور theta should not be equal to n pi کیوں n pi کی equal نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس ان angles کے اوپر اس series of angles کے اوپر ہمارے پاس y کی value zero ہوتی ہے اور y کی value zero کیوں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس cot theta equal to x over y اس کے denominator میں y آ رہا ہے اور y zero ہو گیا تو ہمارے پاس cot one defined ہو جائے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ y zero نہیں ہونے چاہیے اور y zero نہیں ہونے کی وجہ سے academia theta اس کے equal نہیں ہونے چاہیے اور theta اس کے equal اس سیریز کے equal نہیں ہونے کے وجہ سینا ہمارے پاس میں committee faucet total n pi inequalitiesی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کی domain find کر سکتے ہیں domain کس کے equal آئے گی domain equal ہوگی سب real numbers لیکن اس میں سے یہ مائنس کر دیا جائے ٹھیک ہے تو ریال نمبر مائنس x such that x belongs to x is equal to n پائے اور جبکہ n کیا ہے belongs to انٹیجر نمبر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر اس ڈومین آگئی اب رینج آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے یعنی کہ y میں اس کی n پائے کی جگہ میں سے کوئی اور باقی ویلیوز ہم پوٹ کریں کوئی ایسی ویلیو آتی ہے کہ نہ آئے آپ اگر چیک بھی کر لیں تو کوئی ایسی ویلیو نہیں آتی یعنی کہ all real numbers ہم اس کو range میں کہہ دیں گے range is equal to all real numbers اچھا اسی طرح سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں secant کی ٹھیک ہے secant کی domain اور range بھی آگے دیکھتے ہیں domain and range of secant theta secant function secant function کی domain and range ہم دیکھتے ہیں secant function ہوتا کہ اس کی equal ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں secant function equal ہوتا ہے secant theta is equal to one over cos theta یا پھر آپ اس کو کہہ لیں ہاں one over cos theta کہہ دیں one over cos theta اور cos theta ہم دیکھ چکے ہیں کس کی equal ہوتا ہے cos theta equal ہوتا ہے triangle کی case میں base over hypotenuse base over hypotenuse ٹھیک ہے تو اس کا inverse لے لیں تو اس کو secant theta آجاتا ہے secant theta is equal to hypotenuse over base بنتا ہے ٹھیک ہے تو hypotenuse کس کی equal ہے یہ ہے hypotenuse ٹھیک ہے وہ ہے one کی equal تو اس کو جگہ ہم one لکھتے تھے ٹھیک ہے one آگیا اور divided پہ ہے base triangle کی base کیا ہے triangle کی base ہے x ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں one over x تو یہ equal آگیا secant theta کے یعنی کہ secant theta equal آ چکا ہے one over x کے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں پھر وہی case بن گیا کہ denominator میں جو بھی variable آ رہا ہو وہ equal to zero نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی value equal to zero نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہاں سے کہیں گے x should not equal to zero x should not be equal to zero اب اس case میں ہم x کو دیکھیں گے کہ x کہاں کہاں پر zero ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے پیشنے لیکچر میں بھی دیکھا کہ x کہاں پر zero ہوتا ہے y axis کے اوپر یعنی کہ positive y axis ہو یا negative y axis ہو پوری کی پوری y axis کے اوپر x یہ ہے وہ zero ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی zero نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو y کے اوپر angles کون سے بنتے ہیں angles ایک angle یہ بنا دیں اگر یہ تو 90 degree بنتا ہے یعنی کہ pi by 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ angle کتنا بنتا ہے کیونکہ یہ بھی y axis تک ہے تو یہ بنتا ہے 3 pi by 2 ٹھیک ہے اور اگر آپ opposite یہ angle کتنا بنتا ہے یہ بھی y axis تک ہے تو یہ anti clockwise آپ لے کر چلیں اس کو تو clockwise لے کر چلیں تو negative angle ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ pi by 2 90 degree angle بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ plus minus pi by 2 ہوگا plus minus 3 pi by 2 اسی طرح سے آگے بھی یہ angles چلیں گے تو ہم یہاں سے کہتے pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے یہی والے angles کی سیریز چلے گی آگے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کی general form لکھتے تھے ان angles کی وہ کیا بنتی ہے وہ بنتی ہے 2 n plus 1 into pi by 2 ٹھیک ہے اور جب کے اس میں n کیا ہوگا n صرف positive ہم نہیں لے سکتے کیونکہ plus minus values ہیں تو n کو integers لے لیتے ہیں n belongs to integers ٹھیک ہے تو یہاں سے range ہمارے پاس domain آ چکی ہے domain کیا ہے domain میں سے real number میں سے یہ values نکال دو تو ہمارے پاس domain بن جاتی ہے secant theta کی ٹھیک ہے فنکشن کیا ہی ہے real number minus x such that x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 ٹھیک ہے جبکہ n کیا ہے وہ ہے integers z سے جو ہم denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس domain آ چکی ہے اب آپ اگر اس کی range دیکھیں تو range جو ہوگی اس کی all real numbers ہوگی کیونکہ کوئی ایسی value نہیں ہے جو کہ ہم put کریں تو نہ آئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ value ہے ہم نے domain میں سے نکال دیا 2n plus 1 into pi by 2 اس پہ تو infinity آتی ہے ٹھیک ہے infinity کے علاوہ سب کی sub values کون سے ہوتی ہیں real numbers ہوتی ہیں تو رینج میں real numbers آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں کہ range of secant function is equal to کیا ہے range of secant function کیس equal ہے all real numbers ٹھیک ہے تو یہ ہم نے domain اور range find کر لی ہے secant function کی اسی طرح سے ہم آگے cosecant کی find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو cosecant function کی domain اور range ہم find کرنے جا رہے ہیں تو یہ domain and range ٹھیک ہے یہاں پر آئے گا domain and range of cosecant function cosecant function ٹھیک ہے cosecant function کس کے equal ہوتا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں cosecant theta equal ہوتا ہے 1 over sin theta اور sin theta میں پتا ہے کس کے equal ہوتا sin theta equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse کے تو cosecant اس کا inverse ہے تو یہ ہو جائے گا hypotenuse over perpendicular hypotenuse over perpendicular کے equal جائے cosecant ٹھیک تو cosecant theta کا ہمیں پتا چل گیا کہ hypotenuse over perpendicular کے equal ہوتا ہے اب یہاں سے hypotenuse دیکھیں کہ کیا ہے اور perpendicular کس کے equal ہے ٹھیک ہے تو hypotenuse آپ یہاں سے دیکھیں تو hypotenuse equal ہے 1 کے اور اس کا perpendicular equal ہے y کے یعنی کہ 1 over y cosecant کس equal آگیا 1 over y ٹھیک cosecant theta is equal to 1 over y اچھا اب جس طرح سے پچھلا part بھی تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ y should not be equal to zero کیوں کہا تھا کیونکہ denominator میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس case میں denominator میں ہمارے پس y آرہ ہے تو ہم کہیں y should zero ہو گیا تو ہمارے پاس cosecant theta is equal to undefined ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو find جا رہے ہیں domain اور ranges کی تو ہمارے پاس domain اور range ایسی values ہونی چاہیئے domain میں کہ ہمارے پاس جو value ہے وہ undefined نہیں ہونی چاہیے ٹھیک مطلب کہ cosecant theta جو ہے وہ undefined ی کی ایسی values جن پر cosecant theta undefined نہ ہو تو ہم ایسی find کر لیتے ہیں جن پر undefined ہوتا ہے تو اس میں سے real numbers منس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس domain بن جاتی ہے یعنی کہ real numbers میں سے values نکال دو جس undefined ہو رہا تو باقی پورے کے پورے x کے اوپر 0 ہوتا ہے اور پورے کے پورے x کے اوپر angles کون سے بنتے ہے اگر یہاں پر terminal side لائے کر رہی ہے positive x اکس کے اوپر تو ہمارے پاس angle 0 بنتا ہے ٹھیک ہے اور negative x اکس کے اوپر پر پاس پائے بنتا اور اس کے سے آگے یہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے 3 پائے 4 پائے لیکن اس کے علاوہ ہم اس کو clockwise بھی دیکھ سکتے اگر اس پر لائے کر رہی ہے یعنی کہ negative x سے لائے کر رہی ہے تو clockwise angle کیا بنے گا minus پائے بنے گا تو مطلب کہ 0 plus minus پائے ہوگا plus minus 2 پائے یہ values آنی چاہی ہیں ٹھیک ہے تو ان angles پہ ہمارے پاس وہ y 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں کہ theta should not be equal to angle کی فارم میں بات کریں نا اب theta should not be equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi and so on ٹھیک ہے یہ نہیں ہو چاہیے تو ہم general form لکھ دیتے ہیں theta should not be equal to n pi اور n کس کے equal ہے n belongs to integers آج تو یہ جنرل form آگی اب ہم اس کی domain اور range رام سے لکھ سکتے ہیں کہ domain کس کے equal to domain is equal to real number میں سے minus کر دو real numbers minus x such that x is equal to اس کو میں تھوڑا ٹھیک کر کے لکھ دیتا ہوں x is equal to n pi where n pi n belongs to integers ٹھیک ہے یہ ہمارے بس ہوگی domain اس کے علاوہ range کیا ہو جائے کہ range ہمارے بس all all real numbers ہو جائے یعنی کہ capital r سے آپ اس کو denote کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی domain range cosec theta کی بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر اس lecture میں کیا کے پڑھا caught cosec and sec domain and ranges study کی وہ کس equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے نیکس lecture سے ہم period of matric functions کو discuss کریں گے